اور دوسری آخری ویش میری یہ ہے کہ جڑا گولڈ میڈل میرے ہتھوں گر گیا روم علمپک دویچ او مچانا کوئی نہ کوئی انڈین اٹھے اگے ود دے اگے ود کے او گولڈ میڈل لوے ساڑھا پرنگا چندہ جا کے لراؤے تے ساڑھا نیشن انتھم وجاوے اے میری آخری خواہش ہے گی تینکیو ویڈی مچ فار کامنگ میری ہم بیسٹ رسج کے سو ملتانی تن بہت بہت بدائیں ہندوستان کا نیرہ چوپڑا گھر گھر کا لال بنا ہوا ہے بیٹا بنا ہوا ہے اور اس کے چرچے ہندوستان کے علاوہ ساری دنیا میں ہو رہے ہیں اور اس کا قارن ہے ہندوستان کی جیت علمپک میں جیت گولڈ میڈل ملنا اور میرا اس پہ بات کرنا بلکل نہیں بنتا تھا لیکن مجھے جب میرے ہی ویوورز نے بتایا کہ آپ کے ویڈیو میں ملکہ سنگھ نے یہ ضرور کہا تھا تو آپ اس پہ ویڈیو کیوں نہیں بناتے تو مجھے یہ چیز کرنے میں چار دن لگ گئے اسپیشلی ویکاس بھائی نے مجھے کہا تھا ویکاس شر مہاپانی بتوالے نے کہ ملکہ سنگھ جی نے اپنی لاسٹ وش کہی تھی وہ وش سنی ہے پر میری ایک خواہش ضرور ہے کہ اگر میری زندگی رہی کیوں کہ ہم نبے سال پہ اتے میں جا رہے ہیں کوشش کر رہاں گا اگر میں زندہ رہ گیا تو میں اپنے پنڈ کوٹ ادو گوبند پورا وہ خارے ہیں دی بستی جیڈی کے مسلمان کہندے سے اس جگہ جامانگا میں اور وہ مدرسہ جس مسجد بیعک میں پڑھ دا رہا وہ دیکھ کے آنے اور جہاں میں کوٹ ادو جیسے پڑھتا جیڈی سکول دے وچ وہ بھی دیکھ کے آنے جہاں میں ملتان آکے داخلہ لیا اٹھنی کلاس دے وچ میرے بردر ہوتے بریٹش آرمی اسی انہیں من داخلہ دے وائے اٹھنی کلاس دے وچ ملتان دے وچ کنٹونمنٹ دے وچ او جگہ میں دیکھ نہیں جا کے اور ایک میری کزن سسٹر سی حرم دروازے ہو گئی اسی ملتان دے وچ حرم دروازے او تھے میں بڑی باری گیا اپنی سسٹر نو ملن لباس تھے چونکہ میں تا تغڑا سی پندرہ سوڑا سالہ سی ساری چیز ہوئی ہے تو میں یہ چیزیں دیکھنا چاہنا اگر میری زندگی رہی تو میری یہ آخری وشز نے کہ میں دیکھنا چاہنا جا رہی اور دوسری آخری وشز میری یہ ہے کہ جڑا گولڈ میڈل میرے ہتھوں گر گیا روم علمپک دے وچ او مچانا کوئی نہ کوئی انڈین اٹھے اگر ود ہے اگر ود کے او گولڈ میڈل لوے ساڑھا پرنگا چندہ جا کے لرہاوے تے ساڑھا نیشن نن تھا وجاوے اے میری آخری خواہش ہے تو ملکھا سنگھ جی کی لاسٹ وش پوری کی نیرچ چوپڑا نے اور نیرچ چوپڑا نے بھی ملکھا سنگھ جی کو وہ یاد کیا ڈیڈیکیٹ کیا کہ یہ صرف میرا نہیں پورے ہندوستان کا ہے اور میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا لیکن کیونکہ ملکھا سنگھ جی میرے چانل پر ایک سٹار ہے ہمارے دلوں کے سٹار ہیں اور ہندوستانی ہیں تو ان کے لیے مجھے بس اتنا یہ کہنا کہ کاش ملکھا سنگھ جی تین چار مہینے اور ہوتے تو یہ دن ضرور دیکھ لیتے لیکن پرماتما نہیں چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا کہ ملکھا سنگھ جی جیتے جی یہ سکھت گھڑی دیکھیں ورنہ آج شاید ہندوستان جب اترتا نیرہ چوپڑا تو ملکھا سنگھ جی سامنے ہوتے تو سوچئے کیا منظر ہوتا کیا نیرہ چوپڑا سب سے پہلے ان کے پاؤں نہیں چھوٹا ضرور چھوٹا کیونکہ وہ بھی جانتا تھا اس نے بھی اس بات کو سنا تھا کیونکہ جہاں جہاں ملکھا سنگھ جی نے اپنے پرگرامز دی اپنی سپیچ دی انہوں نے اپنی لاسٹ ویش کو دھوہر آیا تاکہ ان کی لاسٹ ویش دھوہراتے دھوہراتے اتنی مجبوط ہو جائے اور لوگوں کے دماغوں میں گھر کر جائے کہ کوئی نوجوان تو ہندوستان کا اٹھے اور ان کے سپنے کو پورا کرے اور شاید شاید یہی بات نیرے چوپڑا کے دماغ میں گھر کر گئی تھی اور اس نے اپنا ایک لکش جو بنایا ہوا تھا اس کے مادہم سے ملکھا سنگھ کا سپنا بھی گورا کیا اور دیش کا نام بھی روشن کیا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن خوش ہی اس بات کی کہ نیرے چوپڑا ہندوستان کی ہر اس گلی میں چرچہ کا وشو بنے ہوئے ہیں جہاں پر آج علمپی کی باتیں ہو رہی ہیں اور میریل کی باتیں ہو رہی ہیں نیرے چوپڑا کی باتیں ہو رہی ہیں گھر گھر کے اندر نیرے چوپڑا کی باتیں ہو رہی ہیں شکریہ